اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلاول اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریک انفرمیشن چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں لکے 375 لکے 375 حس پاور دانگ فانگ تو اسی گاڑی کے مطالق میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ گاڑی ملپ یہ جو خالی مشین ہے یہ کیش اس کی کتنی قیمت ہے اور دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ گاڑی بینک سے لیز کروای ہے تو اس کمپنی کے فرمین سے بھی بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ کتنی دی ہے اور اس کے بعد اس کی منتلی قسط کتنی ہے اور یہ ٹوٹل گاڑی کتنے میں پڑے گی یہ بھی ان سے بات کریں گے اس کے بعد یہ جو گاڑی پہ آپ ٹینکر بیچے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ملپ بار میں بنوائے اس پہ کتنا خرچہ ہے اس کے ٹائروں پہ کتنا خرچہ ہے تو مکمل معلومات اس گاڑی کے فرمین سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ اس گاڑی پہ ملپ ٹوٹل کتنا خرچہ ہے تو چلتے ہیں دوستو میں آپ کے اندر سے بھی مکمل گاڑی دکھاتا ہوں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیس نٹی گاڑی ہے یہ ڈانگ فانگ تین سو پیچھتر تو چلتے ہیں دوستو گاڑی کے اندر اچھا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سیٹیں نہیں ہیں سیٹیں ملپ پوشش کے لیے پوشن کے لیے کھول کے ابھی بیجی ہیں پوشن کا کام ہونے سیٹوں میں تو میں آپ کو پہلے گاڑی دکھاتا ہوں اس کے بعد یہ جو کمپنی ہے ان کے فرمین سے بھی بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ یہ گاڑی ملپ کس طرح لیے کس حساب ملی ہے اچھا دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ملپ سب سے پہلے اس کی میٹر کی بات کی جائے تو یہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو انجن ارپیم مل جاتا ہے اسی میں آپ کو یہ پریشر کی گیج مل جاتی ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ ایک سو چالیس کا میٹر ہے اس گاڑی میں تو سٹیرنگ ویل آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلور اس میں ایس سی اس میں لگا ہوئے ہیں یہ اس کے ملپ تمام کنٹرول بٹن یہ ملپ آپ کو یہ بٹن مل جاتا ہے ایس سی کا اور ہیٹر کا اس کے بعد یہ فین کا بٹن آپ کو مل جاتا ہے اس میں ملٹی میڈیا سسٹم آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس میں لگا ہوئے یہ اس میں تمام کنٹرول بٹن دوستو جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دیکھیں ایر پریشر بریک ہے اس گاڑی میں تو ابھی ملپ جیسا کہ یہ میٹر میں بتا رہا ہے ایر پریشر لو ہے تو اس کے بعد یہ آپ کو آئل کی گیج پارکنگ پریشر بیٹری تمام اس میں ملپ آپشن مل جاتے ہیں تو اس کے بعد دوستو یہ آپ جیسا کہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ سن شیڈ اس کا اوپر آپ کو یہ سپیس مل جاتی ہے یہاں پہ ڈاکومنٹس رکھنے کے لیے یہ کیبن کی چھوٹی لائٹ آپ کو اس میں مل جاتی ہے اس کے بعد دوستو یہ آپ کو کیبن میں بڑی لائٹ بھی مل جاتی ہے اس سائٹ پہ بھی چھوٹی لائٹ مل جاتی ہے یہ یہاں پہ آپ کو آپ کو سپیس مل جاتی ہے یہاں پہ یہاں پہ بھی آپ اپنے ڈاکومنٹس بغیر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اس کے ڈیش بورٹ کی بات کی جائے جیسا کہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں تو دیکھیں بہت ہی پیار ہے اس کا ڈیش بورٹ بنایا گیا اس گاڑی کا اچھا دوستو اس گاڑی کے اگر گیر کی بات کی جائے تو اس میں بارہ گیر ہیں ٹوٹل چھے لو اور چھے ہائی ایک دیواز تیرا گیر ہیں ٹوٹل اس گاڑی میں اچھا دوستو آپ یہ لیور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہینڈ بریک کا لیور ہے یہ اور یہ بھی ہینڈ بریک کا ہے ملکہ یہ بھی ہینڈ بریک ہے پریشر ہینڈ بریک ہے تو اس کے بعد دوستو یہ بھی آپ کو سپیس مل جاتی ہے اس میں تو دوستو آپ فرمن سے بات کرنے جا رہے ہیں ان سے جانیں گے اس گاڑی کے مطالق ملکہ یہ گاڑی کتنے میں لیئے ہے اچھا سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ گاڑی کون سا مارڈل ہے اچھا دو ہزارت بائیس مارڈل ہے ابھی تک ملکہ اس گاڑی پر لوڈ بھی نہیں کیا ابھی تک اسی طرح ملکہ بلکل نیو گاڑی ہے اچھا یہ کون سے بینک سے لی ہے یہ گاڑی اچھا ایم سی بینک سے لی ہے تو اس گاڑی کی ملکہ ڈان پیمٹ کتنی دیا اچھا اچھا ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ اس گاڑی کی کیش قیمت ہے تو آپ نے پانچ سال کے لیے لیے اس کا تبائی ہے ڈان پیمٹ آپ نے اس کی کتنی دی ہے اچھا بتیس لاکھ اس کی ڈان پیمٹ آپ نے دی ہے اور منذ لی کسٹ کتنی ہے اس کی ایک لاکھ پینٹ اچھا ایک لاکھ پینٹ ہزار ایس گاڑی کی منذ لی کسٹ ہے تو اچھا تو اس گاڑی لینے کے بعد اس میں اور کیا کیا کام کروائیں تین لاکھ رپے ملعب آپ نے مشین پہ لگایا چار لاکھ کا ملعب آپ کی گاڑی پہ نمبر لگایا چار لاکھ میں صحیح ہوگا اس کے بعد یہ جو ٹینکر ہے پیچھے یہ ٹینکر ٹرالی ٹوٹل اس پہ کتنا حرچ آئے ہیں اس پہ آئے ہیں آٹھ لاکھ کے ٹائر لگائے ہیں اس کو صحیح ہو گیا اور بیس لاکھ کم ہو گیا اچھا بیس لاکھ کی ٹینکر ٹرالی ہے اور آٹھ لاکھ رپے کے ٹائر لگائے ہیں گاڑی کو پیچھے جو چار جوڑے ہیں ملعب آٹھ ٹائر ہیں جو دوست پہ رویل بھی ہے اس کے تو اس کے بعد یہ جو مشین کے ٹائر ہیں جو جینین کمپنی سے آتے ہیں اچھا جینون ٹائر جو مشین کے چھے ویل آتے ہیں وہ ملعب آپ نے دے کے تو پانچ لاکھ رپے دے کے ٹائر چینج کی ہے پانچ لاکھ کا ٹائروں کا خرچہ ملعب مشین پہ بھی آگیا تو یہ کتنے لیٹر کا ٹینکر اس پہ بنوائے آپ نے یہ ساٹھ ہزار لیٹر اچھا ساٹھ ہزار لیٹر یہ کہاں سے چلتی ہے گاڑی کہاں سے لوڈ کرے گی یہ کرو ٹائر میں چلے گی ملعب شکر دارے تو ملعب یہاں پہ خالی ہوگی تو چلیں صحیح ہوگا سر بہت شکریہ بہت شکریہ تو دوستو امیر ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ